اسلام علیکم مغربی اور شمال علاقوں میں جاری خوشک موسم کے خاتمے بارشوں کی لمبی اننگز شروع ہونے دھوند شدید برف باری اور کوہر کے بارے تازہ ترین ریپورٹ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں تفصیلات کے مطابق آخر کار یک کے بعد دیگرے مغربی سلسلے ملک کے مختلف مغربی اور شمال علاقوں میں بارش کا سبب بننے جا رہے ہیں ساتھ سے بارہ دسمبر کے دوران مغربی سلسلوں کے اثر انداز ہونے کی وجہ سے کوئیٹا چمندال بندین قلعہ صحیف اللہ قلعہ عبداللہ پشین موسیٰ خیل شیرانی تفتان نوکنڈی زیادت بارخان کولو ملنڈی کوتل پشاور ترخم پڑا چنار ٹانگ مردان مالم جببہ ناران کاوان سوات کوہستان شانگلہ دیر بنیر چٹرال ایپٹ آباد سوابی ہزارہ حریپور مان سہرہ گلگر بلتستان اسطور ہنزہ چرار سکردوسری نگ شپیان لیہ لداخ کرگل انانتناگ اسلام آباد راولپنڈی مری اٹک چکوال سرگودھا خشاب جہلم سیالکوٹ ناروال بھکھر خشاب لیا اور ان سے ملہکہ علاقوں میں گہرے بادل بننے کہیں ہلکی تو کہیں موتد البارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے یاد رکھیں شمال مغربی بلوچستان میں بھی پہلی ہلکی برفباری کے امکانات موجود ہیں اس دوران کراچی حیدراباد نوابشہ سکھر سمیت سندھ لہور قصور فیصل آباد سہیوال جھنگ ملتان مزفرگر بہاولپر سمیت پنجاب کے اکثر علاقوں میں موسم خوشک اور شدید سرد رہے گا دوند کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کی توقع ہے جیسے موسم اسرما آگے بڑھے گا مغربی سلسلوں کی شدت میں اضافہ ہوگا لگتار اور طویل مغربی سلسل ملک کو منسون سیزن کی آمد تک متاثر کرتے رہیں گے مہترم ممبرز مایوس انہوں اس سال موسم اسرما اور موسم بہار کی اچھی بارشیں دیکھیں گے اور وقت سے پہلے گرمی بڑھنے کی توقع نہیں ہے انشاءاللہ مئی تک موسم فیق بار رہے گا فیلحال شدید خوشک سالی کا کوئی خطرہ نہیں ہے سعودی عرب ایران عراق ابو دیبی کوئیت اور قطر کے علاقوں میں بھی آنے والے دس دنوں کے دوران بارش کے امکانات موجود ہیں فیلحال خالستان کے علاقوں میں بارش کا امکان نہیں ہے